موسیقی شائری کیوں لکھجے چھاں موں میں شائری لکھانا جو ڈام نہ ہے چھاں موں میں شائری آنوں کو بھیوں نہ ہن اسلام علیکم دوستو آمو آئے آنی اپسوڈر سندھی آئی ڈیو لابریری میں آمو آنکھیں بھلی کار چماتو دوستو اگر آمو آن سٹھی شائری لکھانا آئے سندھی یا تب بابت ودی کا جان چاہو تھا تے چینل کے سبسکرائب کئو اور بیل آئیکن دے کلک کرو چھوٹا سا آمو آنجے لائنے کس مجی معلومات کھنی دائیں فرینڈز جے کڑے آمو آنجے سینہ جی کے کنڈا میں ایڑا سوال حل چل مچائے رہا آئین تمہا یقین سا جوا تھو تا آمو آن دنیا جے انہن شائرن منجا آئے ہو جن کے ہک سٹھ عظیم بنائے چھڑے جی ہا دوستو ہک سٹھ چپانہ جے لکھک کازو شیگرو جے نالے کھانتا آمو آنجے ضرور آشنا ہوں دا جن کے بازار سترہ میں ادب جو نوبل انعام نو بے ہو جنہیں ہنے جے نوبل انعامی آفتا ناول نیور لیٹ می کو جو غیرہ یسا متعلق کرن دا تا ہنے جی انہیں سٹھ کے آمو آنجے ضرور نوٹ کرن دا جن دنیا جو دھیان چکائے ہو تے انسان کیترو بھی موزب چونتی بنے پر انہم میں وحشی پینو رہا دو دوستو نا دسم میں نا صرف آسان جے نور چونے جو جو لکھل ناول موزب وحشی بنے پامی ستھ جو آئے پر شیخ آیات جمال دین ابڑے علی بابا مانکہ بینے جے کہانن آئیں آگا سلیم جے آپسانن کے پر عالمی ستھ میں شمار کرے سکتے تھو آمریکی ناول نگار آئیں مختصر کہانی کار اڈنیسٹ ہیمنگوے کے انیس سو چوہن جار میں ادب جے نوبل نامسان آواز ہوئے ہوئے وہیں صدی میں سندس مختصر این خوبصورت نصر آمریکی این برطانوی آفتان انتے ہیں کہ طاقتور اثر چلیو جیکنیں انہیں جے نوبل نامی آفتہ ناول پوڑو این سمڈ جو جائز و وٹندات انہیں میں بے آوانکہ ایڈیوں کیتریوں ہی لافانی سٹھوں نوٹ کرنے لائے ملندیوں انہیں میں بے ایک ایڈی سٹھ ہوئی جاکہ ناول کے نامی آفتہ بنائے چلیو این وہ سٹھ ہی ہوئی تے کہیں مانوہ کے تباہ تا کرے سکجے تو پرکھے سے شکست ہرگیز نہ تھی رہی سکجے پرہی تا سان ناولن تے پایا گلے میں جنہیں تا سان کے شاعری بابت گلے انہوں آئے پر دوستو شاعری ہو جے نصر اسان تے کا سٹھ جی گال پہ کئی سن کھر پان حلو تھا شاعری طرف نیو یارک جی شاعرہ لوس گلے کی جن جی شاعریہ میں بھیانک خوفناک انتقلیف دا گالیاں جو مقابل کرنے جی لائے تیار رہن جا نتیجہ بینائی اور وسیرت جی خصوصیت سند سے شاعریہ کے نکھارے چھڑیو جنہیں کھے سے بہزار بیئے میں ادب جو نوبلی نام دنوں تھے ویو تا انہ جو وہی حوالوں دنوں ویو تا انہ جو بے ساختہ شاعرہ نو تخیل تا سخت خوبصورتی انفراتی وجودہ کے آفاکی بنائے چھڑی تھی جی دوستو صرف ایک سٹر عمر نتی بنائے پر شاعرہ کے نکور تشبیحوں آئیں اس طرح بے عمر کرے چھڑی دا ہیں سویڈن جے شاعرہ ٹامس ٹانسو مرکے بہزار یارہ میں ادب جو نوبلی نام انہ حوالے تحت دنوں ویو تا ہنہ جا گنجندر گیت خاص طورتے انہ میں استعمال کے لگیر معمول استارہ متبادل کا کافی ودھی کا تبدیل ہونہ کرے مشہور آئیں جے کی انہ ساں وابستہ آئیں انہ کرے ہونہ جی عدبی حقیقت پسند شاعری کہ کئی وقت علامی پرسرار آئے دوستو ہنے آما کے دنیا جی انہ سرطات شاعر بابت بدایاں تو جے کو چند لبزن جی سٹن میں کئی داستان بیان کرے تو آئیں وہ شاعر یورپ یا روم جو نہ پر آسان جی سندھ دھرتی ہے جو شاعر شاہ لطیف بھٹائی آئے جہیں جے کلام دنیا جو دھیان چکایا ہوا ہے دوستو ہنے اگر دنیا جے عدبت نظر و جندہ سیندہ کترائی نالا ملی مندائی نہ کرے بجائے آما جو وقت وٹھانے جے اچونتا شاعر جے انہیں دہن اصولاً نہ جے کو آسان جو مقصد آئے پر انہیں کھاں اگو وریبی ماں پانچو اکڑو سوالو بھر جائے آماں کھاں پچھانتھو تا چھا آماں شاعری کھنے لائے تیار آئے جے آماں جو جواب ہاں میں آئے تا پوئے دیر چھا جیا کھنو کلم آئیں کاغازہ جے سفید بدنک شاعری جا خوبصورت آئیں دل فرے بھی ویسا پار آئے پر انہیں فرنا میں آماں کے مہارت گربل آئے این واقعین لی انہیں جے لائے آماں کے کجو گالی مصرحن نشین کرنے پوندی جے کڑے آماں ہینے رئی یا سوچے چھا دیو آئے تا ماں شاعری لکھی سگانتھو یا لکھی سگانتھی جے کڑے آماں خوبصورت نظم لکھن جو ارادو کرے چھا دیو آئے این عدوی کیتر میں پانجے حصے جا گلاب کوکھن جے لائے پانجن مضبوط ہتھن جی قوت کے میسوس کرے ورطو آئے تا پو ہی ویڈیو آماں کے مکمل ڈسن گھر جے چھو تہنے ویڈیو میں آسا آماں کے شاعری جا دہ اصول بدنوارا آئیں جن بابت ممکن آئے آماں کے جان نہ ہو جے یقینا ہی ویڈیو مکمل ڈسن آئے ورسا بدنکھا پوئی ڈاتی جی تیلی آماں جی منتظر رہن دی اوہاں جے اندر میں ویٹھل نگلو شاعر جاگی بواندو این دنیا جی کا بھی طاقت آماں کے کامیاب شاعر بن جنا کھاں روکے نسگن سگن سگن دوستو ہاں یا لاؤن ڈان ڈان ڈسن طرف نمبر ون سٹھو لکھن لائے سٹھو پڑھن ضروری آئے اگر آماں شاعری لکھن چاہو تھا تو یہ رکھائیں شاعری پڑھن شروع کرے ہو اوہاں پانجی پسندی دا شاعریہ جے لفظن جی گہری مانا تلاش کرے ہو این این آرام دا این پرسکون طریقے ساں کرے سگو تھا این اوہاں انھن لفظن جی ماناون جو تجزیو کرے سگو تھا سٹھو لکھن تمسیل ان کے جدہ کرے ہو اون میں استعمال کے علم مذکر مونس استارن تمسیل ان تشبیح ان علامت ان تے گہری نظر کرے ہو این نظر میں جی بنیادی مانا تے گھور کرے ہو دنیا جے مشہور شاعرن این سندھ جے عظیم شاعرن جی شاعری پڑھو این انھن جے خیالن این سٹر سٹر تے تفسرو کرے ہو اون انھن جے انفرادی لفظن کے میسوس کرے ہو این جذبات جے بھاکر سا ملی انہمیں لہی بنیو نمبر ٹو ننڈری شروعات کرے ہو انسان جے سہن میں روز سکرو خیالہ جن تھا جن جے بدولت انسان ہر وقت کترنی کیفتنما گزرے تھو پہنجن خیالن کے ایک مقتصر نظم جن ہائکو یا ایک سادے لہجے وارو نصری نظم میں نکھن شروع کرے ہو اون جو خیال شاعریہ جی محکمیں مدن کھاں ودیک قابل حصول تھی سگے تھو ایڈے نمونے اون جو لکھل سادو نظم اون جے اندر جے احساسات اور میسوسات کے بیندتائیں پہنچائن جی راہ اکتیار کرے سگے تھو میارہ جے لائے میارہ کے غلط نہ سمجھو اوان کے کتابہی بودائیدات ہے کو قدیم این چند سٹرن تے مشتمل آزاد نظم کیا ہو این چدید آزاد نظم چھائے اوان جو لکھل ہک نظم ودیک متاثر کندر ثابت تھی سگے تھو حالانکہ اونہ کے لکھن میں شاید بھٹ وقت لگے تھو نمبر تری لفانی شایری بتو شایری اکھے استعمال کرن جو تجربو شایرانی خوبین جی فرست سازی میں کا علمی مشکت نوان گو جے جین لبزن میں فیر گیر کرن یا اونن جی طور تک کرن جین آوان لکھن چاہو تھا لکھو آوان جا لبز موسیقی جا پیمانہ تھی سگن تھا اصل میں موسیقی ای شاعری آئے این شاعری موسیقی انہ کرے جین آوان محسوس کریو تھا انہ کے بہتر نمون لکھن جی شروعات کریو این لکھن دا رہو انہ دین جو سجو آوان جو منتظر آئے جدیں آوان مات لبزن جو بے شمار خزانو جمع تھی دو این انہ دین آوان پانچی شروعاتی شاعری پرندات آوان پانسان مخاطب تھی دا تک کلک کیر ہو جین اوئے شیر چاہا ہوا این آجو ہی کیر آئے جے کو انہ شیر میں روح بھوکن جے قابل تھی چکو آئے اوہ ڈین آوان جو پیر ہونیوں دو جو آوان لبزن جے تیز آئے دھیمیں تلفز کے محسوس کردہ انہ کھاں پوئے ابرندر ہر سججا پیریاں کردہ آوان لائے امیدن جا چھولا بھریندہ کترائی کتاب گھر آئے کافی سینئر شاعر آئے جے کے شاعریہ جے خاش مندن جی رہنمائی آئے تیار آئے اوہ اوہ جے لائے تفریح اے سبق آموز تھی سگن تھا سٹھی شاعریہ جے آوازن کے بدھی کرے اوہ کے انہ جی اناوات جی خوبصورتی ہے جو پتو پہجی بندو اوہ حرف علت ہے حرف ساکن جو مرقب لبزن جی ادائے گی اے ہما آنگی سٹھی ترہ سان لکھل اندرونی شاعری خوبصورت سٹوں آئے شاعری جے بین خوبین کا آشنا تھی بندہ ترہ اوہ سٹھو نظم بلند آوازن سان پڑھندا اوہ انہ فنجے بارے میں کڑھیں بین نسو چنداتا منزل آیاں دور آئے انہ کان ودی کبھی منزل کیڑی ہوندی جو اوہ جی شاعری کو بیو پڑھند ہو جی اگر کڑھیں آوہ کے پانجی شاعری کے بیجے ذریعے بلند آوازن میں مدھن جو موقعوں ملے تو انہ موقع جو فائد ہوئے ضرور وٹھوٹھو نمبر پور پانجی پیرین سٹھتے دیوانا نتھو اگر آوہ یہ محسوس کریو تھا تو آوہ وٹھ پانجی دھاکھلی دنیا کے نظم میں کھولے بیان کرن اے لکھن جے لائے بلکل صحیح اے موزون لفظ آہن تاوتا نو تو اے لکھن چاری رکھو اے جنے آوہ ودی کا لکھن لائے تیار ہو جو تا پیرین سٹھتے واپس اچو جو تا شروعاتی سٹھ مجموعی طورت شاعریہ جو صرف حکو حصو ہوندی آئے انہ کے ضرورت کا ودی کا اہمیت نہ دیو اے اکثر پیرین بھیرو شاعرن میں یہای ہک گلتی آم ہو دیا ہے نمبر فائل شاعریہ جے فنہ کے بھاکورہ میں بھر ہو جے کریں کو علم ارود یا شاعریہ بابت معلومات دینڑ کتاب آوہ کے نظم مکمل کرن میں مدد دیتا انہ کا مدد وٹھو آوہ ہیرام تھندہ تک کترائی پیشاور شاعر اب انہ جو استعمال کرن تھا بس نگال کے یقینی بنایو تا آوہ پانچ شاعریہ میں جے کے لفظ داخل کرو تھا انہ جی حقیقی معنی کے آوہ سمجھو تھا چھو تا کافی لفظ لوگوی معنی جے لحاظ کا مختلف ہوندہ ہیں جا اگر انہ کے بین لفظن ساملائیں جے کرے بے معنی جو روپ بدل جی وندو آئے سندیہ میں انہ جا مثال بٹا لفظ اسطلاح اہم محاورہ پڑھائیں انہ کرے آوہ جا چونڈ کہل لفظ یہ آوہ جے خیال کے لافانی صورت رئی سے گن تھا نمبر سکس شاعریہ جی سنفنسان پانچ شاعرانی خوبنکھے ودھائے جیہاں ادب جی کہیں بھی سنفن میں پانچ جی تیری رکھے بہتر بنائے پانچ جی تکلی کی فنکھے بہتر بنائے وندو آئے بلکل ساگے نمونے شاعر شاعریہ جی کہیں بھی سنفن میں تبازمائی کرے پانچ جن خیالانکھے جاویدانی شکل وندو آئے دوستو شاعریہ جی قسمان بابت میں آلریڈی ویڈیوز اپلوڈ کرے چکویاں انہیں جی لنکیں آوہ کے ڈسکرپشن میں ملی ہوئیں دی اگر آوہ جو ساتھ رہو تو اندر ویڈیو شاعریہ جی سنفن بابت تفصیلی ویڈیو ہوں دو اجوکل جیتے شاعریہ جی سکھا ڈیننگ ونیے تھی تا ہوتے شاعریہ جی سنفن بابت پھر قلاس حالایا ونیے تھا سو اما پانجی شاعریہ جی سنفن میں اسطارہ تمسیلو ہم آنگی موسیقی تخیل این دیگر عدوی آلات داخل کرے پانجی شاعریہ لکھن جی مہارت کے رونا پونڈیو ہی بہرن جی وزنن میں شاعری کرن جی بیٹے میں آزاد نظم این نصری نظم جیڑی بے ترتیب صورت میں آسان کم تھی سگے تو چھوٹر بہرن وزنن آئے شاعری جی ارکان جاو سول سکت ہوندھ آئے نمبر سیون پانجی شاعریہ سانگڑو کہانی بدھین جی کوشش کرے ہو تمام گھنا خیال جی کے آوان کے ان داول ایک مقتصر کہانی یا ایک مضمون میں بیان کندھ آئے ہو وہ ایک داستانی نظم جی صورت میں ساموچی سگن تھا جی کے ان داولیٹ جی طرح طویل تھی سگن تھا جن میں کچھ خوفناک فلم نوانگے خوف آئیں خطرے جو اظہار بکرے سکجے تو جیکڑی آمہ پانجی شاعریہ میں مقتصر کہان و بجان چائے ہو تھا تو انہاں فنکے قبول کرے ہو چوتھ دوستو سکتی شاعریہ لکھنا جاہی حصول سرکاری طرفہ منظور شدہ ناہین پرچین تا تمام تقلیقی تحریر انسانگڈ لیکھ کا جو کئی حدت آئیں بے ساختہ ہو جن پانجی خیالاں دے اکتیار کرنا ہے نتیجہ کھیز کم کرنے میں مدد کرے سگن تھا ہی اصول پانجی شاعرانے تقریر لکھے متھائیں درجے تائیں پہنچا ہے جی خواہش مند شاعران لائے کچھ رہنمائی کندھر ضرور آئے اگر اوان ہائی سکولہ کام بعد حکوب نظم ناہی لکھو تا اوان ہنن اصولاں کے حکر اقتدائی رہنمائی جے طورت سوچے سگو تھا جے کی اوان کے شاعریہ بابت بنیادی گالیوں سے کارندہ این اوان کے بغیر وقت دے شاعریہ لکھنے دے مجبور کندہ نمبر ایٹ اللہ خیالاں جو اظہار کرے ہو شیخ آیاز ایمبیہ سندجہ شاعرہ پانجن منظوم جامن میں کچھ ایڑھنی فلسفیارن احساسی تصورن جو اظہار کرے سگن تھا جے کی اوان کے کہانی مضمون یا ناولاں میں بیان کندھ آئے ہو جینہ تر سٹھی شاعریہ بولی جی درستگیہ جے پارے میں ہندی آئے جے کیلے اوان انہ جو انتخاب احتیاط سا کرے ہو تا اوان تھورن لبزن میں پورے داستانہ جو اظہار کرے سگو تھا اترے تائیں جو بظاہر شاعرہن ہلکی صورت جی ڈی شروعات میں بے جرت مندان خیالاں جو اظہار کرے سگو تھا انہ کرے اوان کے صرف میں صرف صحیح لبزن جو انتخاب کرنے ہو آئے نمبر نائن لبزن سا مصوری کرے ہو جنہیں کوئی شاعر لبزن سا مصوری کرنے چاہیں دو آئے تا اوان پرندر جے زین میں علامتی طورت مصوری کرنے جے لائے چونڈا کہل لبزن جو استعمال کا دو آئے شاعریہ جے فنی این فکری میدانن میں یقینن لبزن سا مصوری کرنے ماں مراد کردارن شین این منظرن جی نمائندگی کرنے آئے جے کی پرندر پانچ اکنساندیسی سگن دو آئے اوہ فن شاعریہ کھے اروجت پوچائے تھو جن جو ذریع و تحریر کے لبزن دا آئے انہ کرے شاعریہ جی بیش شمار صورت انسان پانچ او پانک کے آشنا کرائے ہو چوتہ شاعریہ جی ہر مختلف قسم جی پانچی تقاضہ آئے دیا ہے شاعریہ جی ترتیب سٹن جو تعداد موضوع ائی بھیوں کافی گرجوں جے کی حکن نظم کے ہر بین کسمن جے نظم انکھا منفرد بنائنتیوں شاعریہ جی انن صورت انکھے گرامر جی اصولاں تحت ہم وزن سمجھو جے کو نصر جی تحریر رکھے زابطے میں رکھے تھو چائے اوہ نظم کیت یا گزل وغیرہ لکھی رہا ہو جو پر ہوئے مقصود کہل بھر جی وزن ان جے پیمانتیں مشتمل ہوندہ آئے شاعریہ میں صرف آزاد نظمی ہوندو آئے جہ میں ڈرے گی یا بھر وزن جے حوالے ساں کوئی اصول نہ آئے ہوندو اوہ جہیں کسمن جی شاعریہ جو انتخاب کئو آئے انہ جی حدن جے اندر آنوان ترقی کرے سکو تھا ایترے قدر اگر آماں پانجن تمام خیالاں نکھے ایک خاص قسم جے نظم جے طورت لکھو تھا ترہے بے انہ میں قابلت ہو جانو ایک قابل قدر مہارت آئے نمبر ٹین بین شاعر انسان جڑھل رہو شاعر شاعری پڑھن آئے شاید شاعری لکھن جے کلاسن زریعہ حکبے سا لہو چڑھ میں اچن تھا عدبی علوم جا شاعر اکثر حکبے جی شاعری نہ صرف پڑھن دا آئین پر پانجن شاعری بلند آوازہ سامبے بدھن دا آئین شاعریت رائی آدین دا آئین ایڈی ترہ ناکارہ شاعری بے کتنیوں ہی سٹھیوں صورتوں وٹی بہتر اکھاں بہتر تھی سگے تھی اینہ کا عدبی حلقے جے ذریعے آماں کے مختلف صورتوں سا مہم مقابل تھیانو پوندو جو آماں جی لکھل شاعری اکھاں بینجن شاعری نا صرف فکری طورتیں مختلف ہون دی آئے پر فنی طورتیں دے اوتری متاثر کندر ہون دی آئے انہ جی لائے سٹھن شاعرن جی تلاشا کرو اے انہ سان جوڑی ونیو تجیہ آماں مختلف قسم جی شاعری بودی سگو کہیں فن پارے تے گفتگو کرے سگو نوہ خیال لکھی سگو اے پینجن ساتھن جی کمکہ سکھی سگو اینہ ہی آماں کے پانجی شاعریتیں غور کرن جو موکیوں ملیویں دو باہ ستھن ہی کا شاعرہ ہو جن جے شاعریتیں مشکن میں شریک تھی پانجے اندر میں ویٹل ہی کا نندلے شاعرہ جی مدد کرے انہ کے جاگائے سگو تھا جے کو آماں کے عظیم شاعر بنیان میں اوچسائیں دو دوستو کمنٹ میں رائیو اساں بھی ڈیسونتا اوہاں ہی ویڈیو بودن کھاں پوئے چھا تھا میشوز کریو اگر کو سوال کرنے ہو جے تا کمنٹ باکس میں کرے سگو تھا موسیقی